نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کافی اچھے سے ہوں گے کافی خوش ہوں گے آپ سبی کے لکنوی گارڈن میں میں آج پلانٹس کی کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی یہ میرے پاس سینٹائزر رکھا ہوا ہے اور جو ہے اسی سے میں آج اس کی صفائی کروں گی نہیں تو آپ ریٹال سے بھی اس کی صفائی کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹولز اگر ہمیں پاس رکھا ہے تو پلانٹس کے لیے اسے پہلے اچھے سے ہمیں ساف کر لینا چاہیے اس کے بعد ہی ہمیں کوئی بھی پلانٹس جنگ لگے ہوئے ٹولز کو کبھی بھی ہمیں ڈائریکٹ پلانٹ کی کٹنگ کے لیے یوز کبھی نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ کوئی بھی پلانٹس کی کٹنگ کرتے ہیں وہ کٹنگ خراب نہیں ہوگی جیسا کی آپ کو دیکھ رائے میرے ٹولز میں بھی جنگ لگ گیا ہے اس طریقے سے میں اس کو اچھے سے سینٹائز کر دوں گی اس کے بعد ہی اس کی کٹنگ کروں گی دوستو اب میں آپ کو مٹی کیسے بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں میں بتا دیکھتی ہوں چلیے مٹی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ ہماری دوستو اس میں 40% سینٹ ہے اور 10% ہی مٹی ہے اس میں اگر ہم کھالی سینٹ میں بھی لگاتے تو بھی بہت آرام سے ہماری کوئی بھی کٹنگ لگ جاتی ہے تو آپ کھالی سینٹ بھی ہو تو آپ اس میں بھی لگا سکتی ہیں اور جو ہے اگر آپ جو ہے مٹی ملانا چاہے تو مٹی کی تھوڑی سی ماترہ ہی ملائی آپ 40% سینٹ لے لیجے اور 10% مٹی لے لیجے اس طریقے سے آپ بنا سکتی ہیں اور ہمارے پاس کچھ ٹوٹے ہوئے گملے رکھے ہوئے تھے تو وہ گملے بھی ہمارے کام آ جاتے ہیں کیونکہ ہم اسے ٹیکتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے ٹوٹا ہوا کیا رکھے ہم کو سوچنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹوٹا ہوا گملہ ہو تو اس کو آپ فیک یہ نہیں اور اس کے بعد ہی میں اس میں بلوئی مٹی ڈال رہی ہوں اور اس کو کافی اچھے سے آپ پریس کر دیجئے گا کیونکہ اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے ٹورنٹ آپ کوئی بھی کٹنگ مت لگائیے گا کافی اچھے سے اس کو دبا دیجئے گا مٹی کو کہیں سے ایر نہ جانے پائے دوستو اور اس کے بعد ہی ہم کوئی کٹنگ لگاتے ہیں جس طریقے سے ہمیں بتا رہی ہیں دیکھیں اس طرح سے ٹھوٹے بھی آپ مٹی کو بیٹھا سکتے ہیں اور جب اچھے سے ہماری کٹنگ لگ جائے گی تو آپ کو خود لگے گا کہ ہماری مٹی جب ہماری مٹی اچھی ہوتی ہے سینڈی مٹی ہوتی ہے تب ہی ہماری جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کٹنگ کے لیے ہمیں کیسی مٹی چاہیے اور کون سے پلانٹ کے لیے ہمیں کیسی مٹی چاہیے سب کی مٹی الگ الگ ہوتی ہے دوستو تو اس بات کا اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کی بھی کوئی بھی کٹنگ آسانی سے لگ جائے گی آئیے دوستو میں اب پلانٹ کی کٹنگ کرنا بتاتی ہوں یہاں پر میرے کچھ چاندنی کی پلانٹ ہیں اور ہی بیسکس کے بھی پلانٹ ہیں جیسے کہ میرے پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھے پتے ہیں ان کے اور کافی اچھا لگتا ہے جب ہمارے پلانٹ سے کوئی بھی ہیلڈی ہوتے ہیں تو ہمارے پلانٹ سے ہیلڈی ہونے کا کاران بس دوستو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہماری مٹی ہے کیونکہ مٹی ہم بہت اچھی بناتے ہیں دوستو یہاں سے ہم کٹنگ دے رہے ہیں دوستو ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت اچھا سمیں ہے یہ برسات کا اور اس سمیں ہم کوئی بھی پلانٹ اگر ہمارے پاس ایک ہے تو اس کی کئی کٹنگ لگا کے کئی پلانٹ بنا سکتے ہیں اس طریقے کی چاندنی کی میں دو تین کٹنگ لے لوں گی اور جو ہے میں آپ کو کٹنگ کیسے کٹنگ کری جاتی ہے کس طریقے سے کری جاتی ہے وہ بھی سب میں میں ویڈیو میں جرور بتاؤں گی اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس اسے لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا اور جو ہے میرا ویڈیو پورا دیکھے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کٹنگ کیسے کی ہے کٹنگ کیسے لگائی ہے بیچ میں اسکپ مت کیجئے گا دوستو اس طریقے کی ہم نے چاندنی کی کافی اچھی سے کٹنگ لے لی ہے اور اس طریقے سے میں گڑھل کی بھی کٹنگ لوں گی جو میرا ساتھی میں لگا ہوا ہے چاندنی کے ساتھ یہ میرا گڑھل کا بلانٹ ہے اور charming کے بھی پتے آپ دیکھ سکتے ہیں चاندنی کے بھی پتے ہیں کے ساتھ میں بھی اچھا ہے اور ہمیں اچھے سے ہروں بھی کٹنگ لے لیا ہے تو اس طریقے سے اچھا اس طریقے سے میں نے گڑھل کے بھی کٹنگ لے لیا ہے دوستو اس طریقے سے ہم نے گڑھائل کی بھی کٹنگ کر لی ہے اب ہم جو ہے بلو سیج کی کٹنگ کریں گے دوستو اصل میں چلتے ہیں بلو سیج کے پاس یہ ہمارا بلو سیج کا پلانٹ ہے اس میں اس کی کٹنگ بھی بہت اچھے سے لگ جاتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں بھی بلو سیج کے گڑھائل کے اور اس طریقے پلانٹ سے ہیں تو برسات کے ٹائم پہ بہت ہی ایزی تو گرو ہوتا ہے اس میں آپ بلو سیج کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں ساتھ میں بتاتی جاتی ہوں کہ میرے بلو سیج کے پلانٹیں دیکھئے اور اس کو میں نے ایک ڈرم میں لگا رکھا ہے کافی اچھا پلانٹ ہے اور اس میں کافی اچھے ونٹر میں فلاورز آتے ہیں بہت ہی خوبصورت بلو کلر کے فلاورز ہوتے ہیں دوستو ان کی بھی کٹنگ لے لیے میں نے اور اس طریقے سے اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھنا ہے کہ مجھے یہاں پر ہم گلوئے کی کٹنگ لے رہے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کی کٹنگ بھی لگانا میں نے تو کئی جگہ اس کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم یہاں پر گیندہ کی کٹنگ لیں گے ایک دو کٹنگ ہم گیندہ کی بھی لیں گے گیندہ کا بھی کٹنگ آپ اس سمیں لگا سکتے ہیں جو جاڑے میں کافی اچھے فلاورز سمیں دیں گے اور گیندے کی کٹنگ بھی دوستو بہت ہی اچھے سے آسانی سے لگ جاتی ہے اس طریقے کی آپ میں کٹنگ ہوں جو میں نے کچھ دن پہلے لگائی تھی وہ ساری کٹنگ ہماری لگ گئی ہیں برسات ہونے کی وجہ سے جو ہے کٹنگ کرنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے برسات میں اور یہاں پر میں نے کٹنگ پہلے ویڈیو بنایا تھا وہ جو کٹنگ میں نے دو لگائی تھی یہ وہ ہے یہاں پر میں نے کچھ جو ہے میکسکن پیٹونیا لیا ہوا ہے اور یہاں بھی اس کی کٹنگ میں لگانا بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ بلانٹ ہوتے ہیں اس کی بھی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں اور دو کٹنگ میں لوں گی ان کی اور آگے بھی ویڈیو دیکھتے رہیے گا میں جرور بتاؤں گی کیسے کٹنگ لگائی جاتی ہے اور یہاں پر میں پرائیڈ آف انڈیا کی کٹنگ لے رہی ہوں یہ پرپل کلر کا جو پرائیڈ آف انڈیا ہے اس کی کٹنگ لے رہی ہوں ان کی بھی میں دو کٹنگ جرور لگاؤں گی دیکھتی ہوں لگ جاتی ہے کی نہیں کیونکہ میں ایک بار لگا چکی ہوں لگ چکی ہے یہ کٹنگ تو برسات میں آپ بھی اس طریقے کی کٹنگ کافی اچھے سے لگا سکتے ہیں دوستو پرائیڈ آف انڈیا کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے جیسا کہ میں نے جو پارٹ لیا ہے ویسے ہی آپ راؤن کلر کی سٹک والا ہی پارٹ لیں اور جو ہے تب ہی آپ اس کی کٹنگ لگائیں اور کوئی بھی کٹنگ لگائیں تو اس کے پتے ہمیں ہٹا دینے چاہیے اور نوٹ ایریا سے ہی ہمیں کٹنگ لگانا چاہیے کوئی بھی دوستو کٹنگ ہم لگا رہے ہیں تو اس کو نوٹ ایریا سے ہی کٹنگ کو لگانا چاہیے جتنے پتے ہیں سب میں ہٹا دوں گی اور اس کے بعد ہی میں کٹنگ لگاؤں گی دوستو آپ اس کو جو ہے کٹنگ کو کیچے سے بھی ہٹا سکتے ہیں ہاں سے بھی ہٹا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کٹنگ کے پتوں کو بہت اچھے سے سب ہٹا دیجے اس کو میں کٹنگ دکھا رہے ہیں تیرچی کٹ میں کوئی بھی پلانٹیں اگر ہم کٹنگ لگاتے ہیں تو اس کا ہم تھوڑا سا تیرچہ کٹ میں ہی کٹنگ کو کریں تب ہی ہماری کٹنگ لگ سکتی ہے سیدھا جو ہے کٹ کر کے کبھی کوئی پلانٹ کی کٹنگ نہ لگائیں ہلکا سا جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی دکھایا ہے اس طریقے کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں کہچے کو اس طریقے سے رکھئے اور تب ہی اس کی کٹنگ کریں ہلکا سا تیرچہ کر کے اور جو این اوڈ ایڈیا سے ہی ہمیں گنگلے میں کٹنگ کو لگائیں تو بہت اچھے سے جلدی کٹنگ ہماری لگ جائے دوستو ملتے ہیں جلدی سیکنڈ پارٹ میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تھانکیو سو مچ